نمشکار میرا نام تنمیر شروعاستب ہے اور ایک بار پھر سے آپ سبھی کا ہردیک سواگت ہے اس چینل پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سنا ہوں گا اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا نکلتا اس سے ایک سبزی والا تھا جو کی بہت ہی تازی فریش ویجیٹیبلز اپنی دکان میں بیشتا تھا اس کے دکان میں ایک سفید رنگ کا بورٹ تھا جہاں پہ اس نے لکھ رکھا تھا کہ یہاں تازی سبزیاں ملتی ہیں تو ایک گرہاک آیا اس نے اس بورٹ کو پڑھا اور اس نے کہا کہ بھئی ہر کوئی جانتا ہے کہ تم یہاں تازی اور فریش سبزیاں ہی بیشتے ہو تو یہ بورٹ میں تازی اور فریش لکھنے کا کیا مطلب بنتا ہے تو اس نے بولا ہاں یہ بات تو ہے تو اس نے تازی ورڈ ہٹا دیا اور اس میں لکھا رہا یہاں پہ سبزیاں ملتی ہیں تھوڑی در بعد ایک گرہاک آیا اس نے اس بورٹ کو پڑھا اور اس نے بولا کہ بھئی ہر کوئی جانتا ہے کہ تم تو صرف سبزیاں بیچتے ہو پھل اور پھول تو بیچتے نہیں ہو تو یہ لکھنے کے کیا مطلب ہے کہ یہاں پہ صرف سبزیاں ملتی ہیں دکانوال نے سوچھا ہاں یہ آپ پہ بھی دم ہے یہ بات بھی صحیح ہے تو اس نے کیا کیا اس نے صرف سبزیاں ہٹا دی اور بورڈ میں رکھا تھا یہاں پہ ملتی ہیں تھوڑی در بعد ایک اور راک آیا اس نے اس بورڈ کو پڑا اور بولتا ہے کہ بھئی اس کا کیا مطلب ہو وہ یہاں پہ ملتی ہیں تمہیں بتانا چاہیے کیا ملتا ہے تو اب جو ہے دکانوالے کو گصہ آ گیا تو اس نے کیا کیا جا کے بورڈ سے سب کچھ مٹا دیا اور ایک خالی بورڈ یعنی بلینک بورڈ جو ہے لگا رہا تھوڑی در بعد ایک اور گراہک آیا اس نے اس بورڈ کو دیکھا اور بولا کہ بھئی یہ بورڈ جو ہے اچھی جگہ لگا ہوا ہے اس میں تم کیوں نہیں کچھ لکھ دیتے اپنی دکان کے بارے میں اپنی سبزیوں کے بارے میں جس سے لوگ کوئی جانکاری ہو جائے اب یہ سن کے جو ہے اس دکانوالے نے اپنا سر پکڑ لیا دوستو ہوتا یہ ہے کہ کئی بار جو ہے ہم لوگ اتنی ساری ایڈوائسز کے بیچ میں گھر جاتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ صحیح کیا ہے اور زیادہ صحیح کیا ہے یا گلت کیا ہے اب جیسے اس نے جو ہے اپنے حساب سے وہ ٹھیک کیا تھا جو کیا تھا بھئی بورڈ میں لکھ دیا یہاں پہ فریش ویجیٹیبلز یا فریش سبزیاں ملتی ہیں اس سے ہر کسی کو معلوم ہو گیا کہ یہاں پہ سبزیاں ملتی ہیں یہاں پہ فریش ویجیٹیبلز ملتی ہیں لیکن جو ہے لوگوں کی اپنین ان کی ایڈوائس ان کے سجیشن کی وجہ سے اس انسان نے جو ہے وہ جو اچھی چیز کر رہا تھا وہ چھوڑ دی اور آلٹیمیٹلی جو ہے پھر ناراضی ہو گیا وہ سمجھ نہیں آئے کہ میں کروں کیا تو یہ ہم لوگ کی زندگی میں ہوتا ہے جہاں پہ ہم لوگ کو اتنی ایڈوائیز اور سجیشن ملتے ہیں کہ ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سلوشن ملے لیکن سلوشن کی جگہ ہماری کمپلیکسٹی اور بڑھے آتی ہے اور پریشانی بڑھے آتی ہے تو میں یہی کہاں گا کہ آپ سبھی سے لوگ آپ کو سلاح دینے والے ہیں اور ایسے بہت سارے ہوتے جو کی فری ایڈوائیز دیتے ہیں تو اگر آپ کے پاس بھی ایسے لوگ ہیں جو سلاح دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں سن لیجیے سلاح سننے میں کوئی دکھت نہیں ہے کئی بار کچھ سلاح ہے اور ایڈوائیز اچھی بھی ہوتی ہیں ایک الگ پرسپیٹیو ملتا ہے ایک الگ نظریہ ملتا ہے اس کو سنیے لیکن پھر اپنے آپ میں سوچئے کہ بھئی آپ کو کیا ٹھیک لگتا ہے ان سبھی باتوں کو کرنے کے اور سوچنے کے بات یہ بھی مانن کے چلئے کہ اگر نہ کسی اور نے آپ کے ساتھی نے آپ سے ایڈوائیز مانگی ہوتی کہ بھئی تم بتاؤ کہ اس پرستی میں میں کیا کروں تو آپ اس کو کیا ایڈوائیز دیتے جو ایڈوائیز آپ اس کو دیتے بس آپ وہی جو ہے اپنے آپ کے لیے بھی کیجئے تو میں یہ کہوں گا کہ سنو سب کی کرو اپنے من کی لیکن ایسا بھی نہیں کہ اگر کوئی اچھی باتیں ہیں دوسرے کہہ رہے ہیں تو آپ اس کو ایک دم نہ مانیں اور اس کو نہ سنیں تو بھئی ایڈوائیز جو ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ اگر نہ ہمارے آس پاس ایسے لوگ ہیں جو ہمیں اچھی ایڈوائیز دینے کے لیے تیار ہیں تو اچھی بات ہے اور اگر نہ آپ کو سچ میں ایسے کنفیوزن ہو جائے کہ بھئی کیا کیا جائے آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے تو صرف گنے چنے کچھ لوگ جن پہ آپ وشواس کرتے ہیں جو کہ آپ کے حمایتی ہیں جو کہ ویل وشورز ہیں ان کے پاس جا کے ان سے اپنی پرابلم کو ڈسکس کریں اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ایک اچھی سجیشن دے دیں جو کہ آپ فالو کر سکیں کہتے ہیں نا کہ جتنی میں اتنی باتیں تو بہت زیادہ لوگوں سے ایڈوائیز مت مانگئے اپنے دماغ کو بھی یوز کریے آپ کا بہت اچھا دماغ ہے مجھے امید ہے کہ یہ چھوٹی سی بات سن کے آپ کو کچھ معلوم ہو گیا ہوگا کہ بھئی ہم سب جو ہے جس طریقے سے جوشتے ہیں اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ کیا ہے تو یہ دہتا ایڈوائیز پر اور بہت ساری باتیں کریں گے نمشکار